دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کام جب پچھلی بار حافظ نوشاد آزمی صاحب سے بات کی تھی تو ایک سوال بار بار میں نے اسے پوچھا تھا کہ آپ سارے معاملے کو لے کے کوٹ میں کیوں نہیں جاتے ہیں تو اب اس کا اثر بھی ہو گیا ہے ویسے اس دن بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ کوٹ میں جائیں گے وہ کوٹ پہنچ چکے ہیں اور سیدھے سپریم کوٹ پہنچ چکے ہیں اور سپریم کوٹ نے کے اندر سرکار کو راجیہ سرکاروں کو نوٹیز جاری کر دیا ہے چھے ہفتے کے بھی تر جواب داخل کرنے کے لیے کہا ہے پوچھا ہے کہ آخر دو ہزار انیس کے بعد سے حج کمیٹیوں کا گٹھن کیوں نہیں کیا جار رہا ہے تو یہی سے سوال پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں پہلا سوال یہ کہ پوری پیٹیشن جو داخل کی گئی ہے اس میں کا صرف حج کمیٹیوں کے گٹھن کی بات کی گئی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ڈیمانٹس بھی رکھی گئی ہیں اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مودی سرکار ہر کام کوٹ کے کہنے پہ ہی کرے گی کوٹ کہتا ہے کہ پردوشن پھیل رہا ہے تو پردوشن کے پرتی کچھ حرکت میں آ جاتے ہیں کوٹ کہتا ہے کہ جو کورونا کے لوگ مر چکے ہیں ان کو ماؤزہ دیجئے تو ماؤزہ دینے کی بات کرنا لگ جاتا ہے کوٹ جو ہے لکھنپور کھرکھانڈ کو لے کر سنوائی کرنا شروع کرتا ہے تب جا کے جو منتری ہے عجی کمار مشرا ٹینی اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ستہ میں بیٹھے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو رات دن کہہ رہے ہیں کہ ہم بکاس کی گنگا باہر ہیں لیکن انہیں کے دور میں سارے کام مدالتوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک سوال رہے گا انہیں تمام سوالوں کو جاننے سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ زوم پر جڑ رہے ہیں حافظ نوشاد آزمی صاحب وہ حج کمیٹی آف انڈیا میں بھی رہ چکے ہیں اور اسٹیٹ حج کمیٹی میں بھی کہیں پدو پر رہ چکے ہیں اور حج یاتریوں کے لیے وہ لمبے سمیہ سے کلڑائی لڑ رہے ہیں حال فلال میں انہوں نے ایک اپیل بھی کی تھی مپکشی پارٹیوں کے نیتاؤں سے کہ وہ اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر اٹھائی یہ سوال بھی ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ان کی اس اپیل کا کوئی اثر نظر آیا ہے یا نہیں لیکن فلال ابھی سپریم کورٹ میں جو پیٹیشن داخل کی گئی ہے اسی سوال سے کرتے ہیں اس انٹرویو کی شروعات بہت شکریہ سر بھگ دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا جہاں آپ مستقل حاجیوں کے مفاد پر نظر رکھے ہوئے ہیں بہت شکریہ آپ کا میرا پہلا سوال یہی ہے کہ کل جمعے کے روز یعنی کہ سکوار کے دن سپریم کورٹ میں جو سنوائی ہوئی اور سپریم کورٹ نے جو نوٹیس جاری کیا ہے کیندر اور راجے سرکاروں کو اور چھ افتے میں جواب داخل کیا ہے یہ پوری پیٹیشن کے بارے میں آپ کو جانکاری دے پائیں گے جی ایسا ہے کہ میں تو اس کا بانی ہوں اور معاملے بہت سے تھے بہت سے معاملے ہیں ایک دو نہیں ہیں لیکن جو کورٹ کی آئیت کی خلاف ورزی تھی جو معاملے آئیت سے جورے تھے ہم انہیں فیلحال کورٹ میں لے کر کے گئے ہیں جیسے قانون میں ہے کہ حج کمیٹی ختم ہونے سے پہلے چار مہنہ پہلے نئی کمیٹی کی تشکیر ہو جانے چاہیے بن جانے چاہیے جی تو دو ہزار بیس جن دو ہزار بیس کوئی کمیٹی نہیں ہے یہ ہم سوال کیا ہے اسٹیٹ ہچ کمیٹیاں نہیں رہے گی تو سیٹر ہچ کمیٹی نہیں بنے گی جی تو مجبوری یہ ہے کہ اسٹیٹ ہچ کمیٹیوں کو بھی ہم نے وہ کہا ہے کہ بھائی ذیمہ داری اسٹیٹ گورنمنٹ اور جو سیٹر گورنمنٹ ہے مائنائٹی آفیاری لوگ کی ہے اور وزارت خارجہ بھی ہے حج ایک دو ہزار دو کے تحت جو بھی ہے انٹرنل وہ لوگ جانے تو اس کو بھی ہم نے نوٹس کرا ہے کہ اسٹیٹ ہچ کمیٹیاں بننی چاہیے چونکہ حاجی کس کے پاس اپنی بات کہیں گے جب کوئی نمائندہ رہے گا تب تو تو اور تیسری بات یہ ہے کہ جو حاج ایک اور قانون کے خلاف جو کھار گھر ممبئی میں زمین لی گئی ہے جی آہ قیب کاریالے کا بھوڑ اس پر لگا ہوا ہے جی تو قیب کاریالے یہ غیر قانونی طریقے وہاں پہ ہے جی ایک ایک شہر میں سنٹر آفیس اور اریجنل آفیس نہیں ہو سکتے جی تو اس سے بھی ہم نے ہمارے وقیلوں نے کوشش کیا آہ عدالت سے گزارش کی سپریم کورٹ سے جی اس پہ اسٹے دے دیں کام روک دیں جی تو بہر کہہ عدالت سے مناسب یہ سمجھا کہ جواب آ جائے تو ہم اس سے دیکھیں گے بہر کہہ بشک روزار ہوں جی تو اور ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو جون دو ہزار آہ سولہ میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی جی اس میں بھی قانونی غلطی کی گئی تھی جی جی ایک میں لکھا ہے کہ تین علماء کرام ہمارے اس میں ممبر ہوں گے جو سرکار ناملٹ کرتی ہے جو ایک شیعہ دو سننے جی تو ان کی جگہیں بی جے پی میں دلچسپی رکھنے والے عام لوگوں کو جو ہے بڑھا رکھ دیا گیا اس میں سے کوئی علماء نہیں تھے چار چیزیں آپ نے رکھی اور آپ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے چاروں چیزوں پر نوٹیز جاری کر دیا اچھا ہے ہفتے کے بیتر سرکاریں اپنا جواب داخل کریں گے اور اس کے سپریم کورٹ پھر آگے سے اس معاملے میں سنوائی کرے گا جن راجوں میں بنی ہیں وہ کون سے راج ہیں اور جن راج میں نہیں بنی ہیں وہ کون سے راج ہیں کہ آپ کے باس ایسی کو جانکاری ہے جانکاری میرے پاس ہے بہت سے ایسے راج ہیں بھارت تیرا راج ہیں جہاں ہی نہیں ہے اور باقی کچھ راجیوں میں جو ہے وہ کمیٹیاں ہے لیکن ان کا کام کچھ ایسا ہے کہ جس پہ ہمیں ہم نے اپنے وکیلوں سے وشورہ کر کے اور اس کو نوٹی سجدیا ہے ان لوگوں کو تو ایسا ہے کہ وہ سب سے میں آپ کو دو تیر باتیں بتا دوں جہاں سے ایک ممبر جانے ہیں یہاں کمیٹی نہیں ایک کمیٹی دھائی تین مہینہ پہلے نوٹیفیکیشن ہوا آدھی ادھولا کا اس کے بعد سے وہ چناؤں نہیں ہوا کمیٹی بنی نہیں مہاراست جہاں سے ایک ممبر چونکے آنے ہیں سنٹرلہ کمیٹی میں وہاں بھی کمیٹی نہیں ہیں جی تو اس طرح سے باقی زون میں سے آتے ہیں سولہ ہزار ہاجیوں کا زون ہے تو اس طرح سے سنٹرلہ کمیٹی نہیں بن سکتی اچانک جب تک سٹیٹ ہج کمیٹیاں وجود میں نہ ہو چھیک ہے دو ہزار دو کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اسی کا حوالہ دیکھیں آپ نے سپریم کورٹ میں ایک معاملہ اٹھایا ہے آپ کا کہنا ہے کہ پہلے وزارت خارجہ یعنی کہ ویدیش منترالے کے عدین آتا تھا حج یاترا کا کام لیکن جب سے مہدی سرکار ستہ میں آئی اس نے منترالے کے عدین اس کو کر دیا اس کو بھی آپ نے چنوٹی دی ہے آپ کو لگتا ہے جو دو ہزار دو کا ایک ہے جس کے آدھار میں آپ سپریم کورٹ میں چنوٹی دے رہے ہیں موڈی سرکار کے اس فیصلے کو منترالے بدلنے کو اس پہ کچھ ہو پائے گا نہیں نہیں منترالے بدلنے کو ہم نے چنوٹی نہیں دیا ہے ہم نے سپریم کورٹ میں یہی چار معاملے ہم لے کر کے گئے ہیں یہ ہمارا ہماری مانگ ہے سرکار سے کیونکہ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں جو چیزیں ہمیں ایک سے بلکل خلاف ورزی تھی اسے دو تین قسطوں میں ہم جا سکتے ہیں آگے کیا ہوگا سرکار سے کہیں گے جا سکتے ہیں کورٹ بھی جا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم فیلحال یہ ہے جو چیزیں ایک کا اُلنگن غیر قانونی جو پوری طرح سو فیصل ثابت ہو رہا ہے اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آپ سب لوگوں کی دعا ہے سرکار نے میری بات نہیں سنا مجھے بہت افتوں سے اس لیے کہ میں ایک بیمار آدمی تھا سچا ہی کہہ رہا تھا اور میرا ماضی اچھنا تابناک رہا ہے میں نے پارلیمنٹ پر بڑے بڑے وہ کیے آمدھولن کیے پارلیمنٹ میں میرے سوال اٹھائے گئے میرے نام سے لوگوں نے بولا میمبر پارلیمنٹ لوگوں نے وہ ٹیڈنگ میں وہ نہیں آیا لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جو ہے آپ انٹیلیجنس کے ذریعے میرا ریکار مگا لو کہ میں کیا ہوں ہاں بڑے بڑے لوگوں نے بھی اپنا کام کیا لیکن سرکار نے کار بھلتے آپ نے جو بات ہے اس جو پوری طرح مطمئن ہو اور وہ سپریم کوٹ آہ آپ انڈیا کا اور یہاں کے سمویدھان اور عدالت کا شکریہ کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ہوں ٹھیک ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کوٹ نے اس پورے معاملے کو سویکار کر لیا accept کر لیا اور نوٹیس جاری کر دیا اور آگے جب سروائی ہوگی تب دیکھا جائے گا لیکن ایک سوال آپ نے اٹھایا کہ مومبئی کے اندر ہی سینٹرل حج کمیٹی کا آفیس ہے اور وہیں پہ ایک ریزنال آفیس بنانے کے لیے زمین خریدی گئی ہے اور یہ زمین ہی اس دور میں خریدی گئی ہے جبکہ حج کمیٹی کا گھٹھنی نہیں ہے تو زمین کیسے خرید لی گئی اس کا پرستاو کیسے کیا گیا اس کو ہمیں چنوٹی دے رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ہاں سے کچھ ہو پائے گا نہیں ہوگا ہماری ہمیں بتانے کہ ہم نے ہمیں پورا اختیار ہے ہمارے وکیروں نے اس کو اٹھایا بھی اور جو ہے مہترک جل شاہب نے اس کا لیا نوٹیس انہوں نے کہا آنے دیجے جواب میں دیکھتا ہوں تو ہمیں پوری امید ہے کہ ان سب چیزوں پر ہمیں سپریم کور سے انصاف ملے گا اور مجھے بھارت کے سمویدھان پر بھارت پوری طرح یقین ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو سپریم کورٹ پہ بھروسہ ہے لیکن آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بھی پکش کے نیتا اسے ایک اپیل کی تھی پر اس سوال کو میں بعد میں لوں گا اس سے پہلے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے اور بہت سارے لوگ لگاتا ہے دھکڑ قبر کو فون کر رہے ہیں کہ آپ یہ تو بتائیے کہ سرکار نے حج کے فارم بھروا نے شروع کر دی ہیں کیا سعودی عرب نے بھارت کے لیے جو حج کوٹا نردھاریت کرنا تھا وہ کر دیا ہے آپ کے پاس کوئی جانکاری ہے ایسی نہیں دیکھئے ایک ابھی فارم تو بھرے جا رہے ہیں اور ایک سچا ہی ہے جو ہم اس کے انتظام میں بھی رہے ہیں دو تر میں سینٹرل کمیٹی کا میمبر رہا ہوں یہ روایت رہی ہے پرمپرہ رہی ہے کہ ایک میٹنگ جو ہے وہاں کے بیسجر کے ساتھ ہو جاتی ہے ہم وہاں کے انتظام یاں کے ساتھ اور بربل جو ہے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کی کیا کرنا ہے اس کے بعد وہ لکھی طور سے جی بعد میں کوٹے کا ہمیشہ دیتے ہیں تو اس کے لیے چونکہ غیر ومالک کا سفر ہے تو انتظامات تو تھوڑا پہلے سے کرنے پلیں گے نیک نیتی ہونی چاہیے لیکن ایک چیز میں یہاں پہ باہر سے آپ پوچھ رہے ہیں جو تو کرونا کا بہانہ کیا جا رہا ہے ابھی پارلیمنٹ میں بہت افسوس کی بات ہے بات آپ کے دیماغ میں آیا ہے تو میرے بھی دیماغ میں آگئی مختار عباس نقلی صاحب نے پارلیمنٹ میں دو دن پہلے کہا ہے کہ وہ کوویڈ کی وجہ سے ہم امبارگیشن پوائنٹ کم کر رہے ہیں تو یہ سوال جو آپ کا ہے وہ میں ان سے خود کر رہا ہوں کہ ابھی جب کووٹا فرس ہی نہیں ہوا کہ کہاں سے کچھ رہے جائیں گے تو آپ کو یہ گیارہ بارکیشن پوائنٹ کم کرنے کا کیا سوال ہے اس پر بعد میں آنگے اس پر بعد میں آنگے سر اس پر بعد میں آنگے لیکن لوگوں کو ڈر ہے کہ دو ہزار انیس کی طرح یہ لوگ فارم بھروا لیں گے اور پھر بعد میں حجیاترہ رد ہو جائے گی پھر وہ پیسہ ان کا واپس کریں گے اس وجہ سے بہت سارے لوگ فارم بھی نہیں بھر رہے ہیں اس ڈر کو کیسے دور کیا جا اور آپ کو کیا لگ رہا ہے سرکار اس ڈر کو دور کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہے کیا نہیں سرکار تو دیکھئے ایک تو حج کمیٹی آف انڈیا کو سرکاری بڑا دیا گیا ہے حج کمیٹی آف انڈیا ایک آزاد ادارہ رہا ہے اور خالص مسلم ادارہ حاجیوں کے مفاد میں کام کرنے والا اور حاجیوں کی سرکاری نواندگی کرنے والا لیکن افسوس ہے کہ اس پہ قبضہ دو ہزار چودر سے ہی ہو گیا ہے لیکن فائنل قبضہ جو ہے ڈیرھ سال سے مستقل ہو گیا ہے غاصبانہ قبضہ ایک میں کہیں نہیں کہ ایک آدمی مالک رہے گا ایک صافی شیو اس میں ہوتے ہیں کامیٹی کے ممبران چونڈی کے آتے ہیں ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے لیکن اب کہنا ہوں نا کہ بتشمتی ہے اور اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں آپ لوگ بھی مدد کر رہے ہیں تو ایسا ہے کہ میں ایک حادم کی حیثیت سے آزمی نے حج سے یہ درخواست کرو گا کہ ہم لوگ فارم بھریں اور اس پورے معاملے پر ہم لوگوں کی نظر ہے اور انشاءاللہ ہمیں زیادہ امید ہے کہ اس سال حج ہوگا تو آپ نے کہا کہ حاجی اپنے فارم بھریں اپنے ذہن کے اندر کوئی کنفیوزن نہ رکھیں اور امید ہے کہ اس سال حج ہوگا حالانکہ ایمیکرون جو آ گیا ہے اس سے بہت سارے شک اور شبات بھی پیدا ہو رہے ہیں آخر میں ایک سوال آپ سے اور سمجھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کی جتنی بھی بپکشی پارٹیاں ہیں آپ ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس مدے کو اٹھائیں کیا آپ کو لگتا ہے کسی پارٹی نے اس مدے کو اٹھایا یا آپ کی جانکاری میں کوئی معاملہ آیا ابھی تک تو نہیں آیا لیکن اس میں میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے بس صرف یہ کہوں گا کہ شاید لوگ کل تک یہ سمجھتے رہے ہوں کہ حافظ نوشاد آزمی جو معاملے اٹھا رہے ہیں اس کا کوئی سیاسی فائدہ انہیں ہو یا اپنی شہرت کے لیے اٹھا رہے ہوں تو اس طرح سے ان لوگوں کے ظہر میں اگر کوئی کنفیوزن رہا ہو تو وہ قطعی طور سے میں پھر اپیل اپیل گیا میں ان کو سمجھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے ہمارے معاملات کو آگے بڑھا کر کے ایک مہر لگا دی ہے کہ نہیں اس میں سستائی ہے تو اور میں خود آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی سیاسی جماعت کا ممبر رہی ہوں حد کے لیے کام کرتا ہوں تو ان لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے اور جو ان کا حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے باقی میرا جو حق ہے میں کر رہا ہوں صحیح کا کہ اب تو معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گر سپریم کورٹ میں نوٹس جاری کر دیا ہے تو ایسے میں تو ہزبے اختلاف کی جتنی پارٹیاں ہیں جو بھی پکشی پارٹیاں کم سے کم انہیں اس مدی کو اٹھا کر اپنی ذمہ داری کو نہیں بھانا چاہیے کیونکہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اگر سرکار نہ راجے اس طرح پر نہ کیندر اس طرح پر حج کمیٹیوں کا اگر گھٹھن نہیں کر رہی ہے بہت شکریہ آپ نے بک دیا پھر آپ کے ساتھ جننے کی کوشش کریں گے شکریہ آپ کے ساتھ جننے کی کوشش کریں گے